بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ کا رمضان بھی اچھا جا رہا ہوگا آج بنا رہی ہوں میں مرگ چنے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹرماتر اور پیاز اور لسن اور ہری مرچ تین سے چار میں نے لے لی ہیں ون اینڈ ہاف کے جی چکن ہے ہمارا اور مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی ٹرماتر اور لسن ہے اس کو میں چوپر میں ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے چوپر میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی اور اس کا ایک پیسٹ سامنے آپ کے سامنے بناوں گی دیکھیں پیسٹ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو آئل میں اچھے سے بونیں گے آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے نمک ہس پہ ضرورت میں نے ڈال دیا ہے مسالہ اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی اچھی سی بنائی کریں گے مسالہ کی بنائی اچھے سے ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہیں اس نے آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے چکن ایڈ کریں گے ہم اس میں سپائسیز ابھی ایڈ نہیں کرنے صرف نمک ہے اور یہ مسالہ کی جنسی میں نے بنائی گی ہوئی ہے بس یہ گریوی ہے اور چکن ایڈ کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے اس کو مکس کر کے آدھا کپ پانی ڈال کے آپ اس کو اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیں تاکہ ساری سپائسیز جو انسی میں میں نے اس میں مسالہ کی ہے وہ اچھے سے اس میں پک جائے اچھے سے مکس کر لیا ہے آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو دس منٹ تک ہم نے اس کو کوک کرنے کے لیے رکھ دیں گوشت اچھے سے بھون لیا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھے سے اس کی بنائی ہو گئی ہے اب شامل کرتے ہیں گی ہے میرے پاس سوری دہی ہے میرے پاس آدھا کپ سپائسیز میں ہیں اجوائن ہیں کٹی ہوئی دڑڑڑا میرچ ہے زیرا سکا دنیاں ہیں اور سورکھ مرچ ہے اور خلدی ہے ان سب کو میں نے اس میں ایڈ کر دینے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور چکن میں اس کو ہم ایڈ کریں گے چنے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ مسالہ ایڈ کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی میں ایڈ کرنے سے سب سپائسیز اچھی طرح پورے چکن کو لگ جائیں گے اور اس سے مزا دوبالا ہو جائے گا اچھی طرح تقریباً پانس سے دس منٹ تک اس کی میں نے اسی بیٹر میں میں نے اس کی بنائی کرنی ہے دہی کے بیچ میں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اچھا کلر لگ رہا ہے اچھے سے ہم نے گوشت کو بھول دیا ہے سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں چنے ایڈ کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے اس کو اور شامل کرتے ہیں اس میں پانی اور اس کو پکنے کے لیے بیس منٹ تک ہم نے میڈیم لو فلیم پہ رکھتی رہنا ہم نے زیادہ خواہی کرنی ہے کہ ایک دم سے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور نہ ہی اتنی لو رکھ نہیں ہے درمیانی آج پہ اس کو ہم پکائیں گے شامل کرتے ہیں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً پیس منٹ تک ہم اس کو اچھے سے پک کریں گے ماشاءاللہ چنے گوشت ہمارے ریڈی ہیں اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں آپ سارا آئل نکل کیا گیا یہ بیسیک چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کو بتاتی ہے کہ ہنڈی اب ہماری تیار ہے شامل کریں گے اس میں دو سے تین ہم کٹی ہوئی سورک مرچ اور ہرادنیا آیٹ کریں گے اس میں اور پھر میں آپ کو آپ کے سامنے میں اس کو سرپ کرتی ہیں ہرادنیا ہمارا فریز ہو گیا ہوئے اور اس لئے یہ آپ کو اچھی سے نظر نہیں آ رہا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبوہ آ رہی ہے اور بہت ہی اچھا کلر آیا ہے چنے گوشت کا جس کو میں سرپ کرتی ہوں اس سرپ کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ چنے گوشت ہمارا تیار ہے میل ہے آج کی یہ سیمپل سی ایزی سی ریسپی آپ کو سندہ ہی ہوگی اور اسی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اجازت چاہتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے کل اللہ حافظ